بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے لئے ہیڈنگز وغیرہ کیسے بنتی ہیں ٹھیک ہے تو آئیے سیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ کے پاس ضروری ہے کہ سوفٹوئرز کا بیک اپ موجود ہو ان سوفٹوئرز میں میں آپ کو بتاتا ہوں میرے پاس جو موجود ہیں ان میں ہے ایک آپ کے پاس فونیٹک کی بورڈ ہونا چاہیے فونیٹک کی بورڈ یہ ہے میرے پاس یہ آپ شاید دیکھ رہے ہوں گے فونیٹک کی بورڈ جو ان پیج میں ہوتا ہے اسی طرح کا کی بورڈ ونڈوز کے لئے ہوتا ہے یہ آپ نیٹ سے ڈاؤنلوڈ کر لیں تو آپ کے پاس بھی آ جائے گا اور اس کو انسٹال کر لیں اگر ونڈوز سیون آپ چلا رہے ہیں اگر آپ ونڈوز ایکس پی چلا رہے ہیں تب بھی یہی کی بورڈ اس پہ چلے گا لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ ونڈوز ایکس پی میں یونی کورڈ کے ڈرائیورز انسٹال کر دیں یونی کورڈ کے ڈرائیورز اردو زبان کے لئے اور ایسٹ ایشین لینگویجز کے لئے اس کا طریقہ یہ ہے کہ ونڈوز ایکس پی جو سرویس پیک ٹو میں بھی ہوتا تھا اور سرویس پیک ٹری میں بھی ٹو میں تو بہت مشکل کام تھا لیکن سرویس پیک ٹری جو ہے اس میں آسان ہے آپ اگر مارکٹ سے ونڈوز ایکس پی سرویس پیک ٹری کی سیڈی خریدیں اور اچھی کوالٹی کی خریدیں جس میں ڈرائیورز موجود ہوں اور ونڈوز انسٹال کرتے وقت یا ونڈوز انسٹال کرنے کے بعد آپ اس آپشن پہ جائیں ریجن اینڈ لینگویجز آپشن میں لکھتا ہوں ریجن ریجن اینڈ لینگویج ونڈوز سیون میں آ رہا ہے اور اگر دوسرا طریقہ بتاتا ہوں کنٹرول پینل آپ اگر کنٹرول پینل پہ جائیں ٹھیک ہے کنٹرول پینل میں آپ ڈھونڈیں کی ریجن اینڈ لینگویج کہاں ہے ٹھیک ہے تو ونڈوز ایکس پی میں بھی آپ کو مل سکتا ہے اور ونڈوز سیون میں بھی موجود ہے تو ونڈوز سیون میں انسٹال کرنا آسان ہے ونڈوز ایکس پی میں آپ کو تھوڑا لڑنا ہوگا ریجن اینڈ لینگویج اس پہ میں کلک کرتا ہوں کلک کرنے کے بعد دیکھیں ڈائیلوگ باکس اوپن ہو جاتا ہے یہاں پر لوکیشن کے ایریا میں آکے چیک لگانے ہوتے ہیں اوپر نیچے دو چیک ہوتے ہیں وہ چیک لگا کے ڈائیلوگ باکس آپ کے سامنے آ جائے گا اور اس ڈائیلوگ باکس کے بعد آپ کیا ہے کہ اپلائی کر دیں اس کو اور تھوڑی دیر بعد پھر آپ کا کمپیٹ ری سٹارٹ ہو جائے گا تو آپ کے پاس ایسٹ ایشن لینگویجز کے لئے ڈرائیورز آ جائیں گے ونڈوز سیون میں یہ انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ بہت آسان ہے آپ صرف یہ کر دیں اگر صرف مائکروسوفٹ ورڈ میں آپ نے اردو چلانی ہے اگر آپ نے دوسرے اردو کے جو سافٹیئر کمپلیٹلی یا آربی میں ہیں یا اردو میں ہیں وہ چلانے ہیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ مائکروسوفٹ کے ویب سائٹ سے یہ دو ڈرائیورز انسٹال کر دیں میرے پاس ہے لائی پی اردو پی کے تھارٹی ٹو بٹ اور لائی پی اردو پی کے سکسٹی ٹو بٹ میں نے سکسٹی ٹو بٹ انسٹال کیا ہے کیونکہ میرے پاس آپریٹنگ سسٹم سکسٹی ٹو بٹ کا ہے آپ کے پاس اگر تھارٹی ٹو بٹ کا ہے تو آپ تھارٹی ٹو بٹ انسٹال کر دیں لائی پی لینگویج پیک اس کو بولتے ہیں لینگویج انٹرنیشنل پیک یہ ایسا لینگویج پیک ہوتا ہے کہ آپ صرف اردو کے لئے ہی ڈاؤنلوڈ کریں گے ٹھیک ہے اور یہ آپ کو کہیں اور سے بھی مل سکتا ہے اس کی جگہ دوسرے انسٹالر ہیں جن کو کہتے ہیں پاک اردو انسٹالر شاید میرے پاس موجود ہو لوگ وہ بھی یوز کرتے ہیں لیکن میں وہ یوز نہیں کرتا ہوں کیونکہ میں جس طرح سیٹ اپ بناتا ہوں وہ پاک اردو انسٹالر سے بنتا ہے نہیں ہے تو یہ جب آپ انسٹال کر دیں گے یا یہ اس کے لئے انسٹال کرنا ضروری ہے جب آپ آپ ایک کمپلیٹلی سوفٹیر عربی میں چلانا چاہیں جس کا پورا لینگویج ہی عربی میں ہے جس میں انگلیش کا کوئی ورڈ نہیں ہے یا اردو میں ہے جس میں کوئی ورڈ انگلیش کا نہیں ہے یہ اس کے لئے ضروری ہے ورنہ یہی ضروری نہیں ہے جو میں آپ کو مایکروسوفٹ ورڈ میں لکھنا سکھا رہا ہوں اس کے لئے یہ ضروری نہیں ہے بس آپ فونیٹک کی بورڈ انسٹال کر دیں اور آپ کے پاس فونٹس ہونے چاہیے فونٹس میرے پاس اردو اور ایبک فونٹس میں ڈھونڈتا ہوں میرے پاس اس کا بیک اپ موجود ہوگا نہیں ہے تو ان پیج آل ورڈن اچھا یہ ہے ان پیج آل ورڈن میں میرے پاس موجود ہے اس میں ہے کلوز ان پیج آل ورڈن کا جو میرے پاس فائل ہے اس کے اندر ہے آل فونٹس یہ میں نے اپنے پاس کپی کیا ہوا ہے آپ نیٹ سے فونٹس ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اردو کے اردو ارابک فونٹس کے نام سے گوگل پہ سرچ کریں تو آپ کے سامنے آ جائے گا اور آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کر دیں وہاں سے اور اس کے بعد انسٹال کر دیں انسٹالیشن کا طریقہ بلکل سمپل ہے اب جیسے یہ ہے یہ میرے پاس یہ فائل کھل گئی آل فونٹس کی فائل کھل گئی آل فونٹس میں میں انٹر دبا دیتا ہوں انٹر دبایا یہ سارے فونٹس اوپن ہو گئے میں اپنے کی بورڈ سے کنٹرول اے پریس کر رہا ہوں کنٹرول سی ٹھیک ہے کنٹرول سی ایک بار پھر دبا دیں اور اب آ جائیں سٹارٹ مینیو میں یہاں پہ آپ لکھ دیں فونٹس جیسے یہ آپ لکھیں گے تو یہ والا جو فرسٹ فولڈر ہے اس پہ آپ انٹر دبا دیں جیسے ہی آپ انٹر دبائیں گے تو یہ لوڈ ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے کیونکہ یہ فولڈر تھوڑا بھاری ہوتا ہے یہ فولڈر کھل گیا اور یہاں پہ کنٹرول وی پریس کر دیں اس کو کسی بھی طریقے سے آپ یہاں پیسٹ کر دیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو فونٹس ہیں جتنے بھی ہیں آپ ان کو ونرار فائل سے ایکسٹریکٹ کر دیں ٹھیک ہے باہر نکال دیں اور ایکسٹریکٹ کرنے کے بعد آپ اس کو کاپی کر کے انسٹال کر دیں اپنے سی پارٹیشن میں تو سی پارٹیشن میں یہ دیکھیں آپ یہاں آ جائیں گے یہ سی پارٹیشن ہے مائی کمپیوٹر کے اندر اس میں اندر آپ ونڈوز میں جائیں یہاں پر آپ کو فونٹس کے نام سے فولڈر ملے گا ونڈوز ایکس پی میں بھی ملے گا سیون میں بھی ملے گا ایڈ میں بھی ملے گا ٹین میں بھی ملے گا اور یہاں پہ آکے آپ یہ فونٹس پیسٹ کر دیں جب یہ فونٹس آپ کے پیسٹ ہو جائیں اور آپ کا یہ فونٹک کی بورڈ انسٹال ہو جائے تو آپ کا سیٹ اپ ریڈی ہے اب آپ یہ کریں کہ آپ دیکھیں یہاں سے ای ان لکھا ہوا ہے میرے پاس وہ جو اردو اور انگلیش کا کی بورڈ میں چینج کرتا رہتا ہوں تو اس کا آپشن فونٹک کی بورڈ کی مدد سے یہاں پر اپیر ہو گیا یہاں پہ آپ رائٹ کلک کریں سیٹنگ میں جائیں اور یہاں دیکھیں میرے پاس لکھا ہوا ہے نا اردو اسلامیک ریپبلک آف پاکستان کی بورڈ اردو فونٹک 1.0 اگر اس سے اوپر کچھ اور لکھا ہوا ہو یا اس کے نیچے تو وہ والا سیلیکٹ کر کے یہاں سے ریمو کر دیں اور اگر یہاں کچھ بھی نہیں آیا ہو تو آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ ایڈ پہ کلک کر دیں اور آپ بالکل لاسٹ پہ آ جائیں یہاں کہیں آپ کو اردو ملے گی یہ دیکھیں اردو اسلامیک ریپبلک آف پاکستان یہاں گیا اچھا کی بورڈ آپ نے کونسا سیلیکٹ کرنا ہے جب آپ نے فونٹک کی بورڈ انسٹال کیا تو اس کا نام یہاں پر آئے گا اس پہ چیک لگائیں اور روک کے پریس کر دیں آپ کے پاس کی بورڈ آ جائے گا کی بورڈ کو چینج کیسے کرتے ہیں تو اس کا میرا طریقہ یہ ہے کہ جو لیفٹ سائیڈ میں آلٹر کا بٹن ہے اور لیفٹ سائیڈ میں شفٹ کا بٹن ہے ان کو میں دونوں کو ایک ساتھ دباتا ہوں تو کی بورڈ چینج ہو جاتا ہے دیکھیں میں اپنے کی بورڈ سے پریس کر رہا ہوں آپ یہاں دیکھیں یہ ابھی انگلیس دکھا رہا ہے یہ میں نے چینج کر دیا ابھی اردو دکھا رہا ہے ٹھیک ہے میں نے دوبارہ ایک بار پھر دبا دیا ابھی انگلیس بتا رہا ہے اب کیا کرنا ہے میں نے مائگروسوفٹ ورڈ پہ جانا ہے اور ورڈ میں میں نے ڈاکومنٹ اردو میں لکھنا ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ ایک نیو ڈاکومنٹ لے لیتا ہے ٹھیک ہے میں یہ والے ڈاکومنٹ فیلحال کلوز کر دیتا ہوں یہ میں نے کلوز کر دیا کنٹرول این پریس کر کے نیو ڈاکومنٹ لیا میں اس ڈاکومنٹ میں دیکھیں لیفٹ ڈائریکشن جو ہے لیفٹ ٹو رائٹ ہے یہ انگلیس لکھے گا لیفٹ سے رائٹ کی طرف میں نے کرنا ہے اس کو رائٹ سے لیفٹ کی سائٹ پہ تو میں کنٹرول اے پریس کر رہا ہوں کنٹرول اے پریس کر کے پہلے یہاں سے ڈائریکشن چینج کر دیں یہ اوپر آپ کے سامنے ہی دو چیزیں تب آئیں گی جب آپ فون ایٹی کی بورڈ انسٹال کر لیں گے اس کے بعد آپ مایکرو سوفٹ ورڈ کلوز کر کے دوبارہ اوپن کریں تب ہوگا ٹھیک ہے یا پورا کمپیٹر ریسٹارٹ کر دیں تو اچھا رہے گا اب میں یہاں پر رائٹ ٹو لیفٹ ٹیکس ڈائریکشن پہ کلک کر رہا ہوں تو دیکھیں میرا کرسر ڈائریکٹلی رائٹ سائٹ پہ آ گیا اور میں یہاں سے فونٹ سائز جو ہے وہ ایٹین رکھتا ہوں ٹھیک ہے یا ٹوانٹی رکھتا ہوں آپ کی مرضی ہے ٹوانٹی رکھیں ایٹین نارملی ایٹین ٹیکسٹ کے لیے ایٹین چلتا ہے یہاں سے میں جسٹیفائیڈ کر دیتا ہوں اور یہاں دیکھیں جو لائن سپیسنگ ہے یہاں سے میں یہاں تو کوئی سپیسنگ نہیں ہے ٹھیک ہے سپیسنگ میں نے نہیں چھوڑی اور یہاں پہ میں فونٹ جو سٹائل ہے وہ میں یہاں لکھتا ہوں الوی آئی الوی جیسے ہی میں نے لکھا تو دیکھیں نستالیق اس کے ساتھ خود ہی آ گیا یا تو یہ اپلائی کر دیں ٹھیک ہے اور اب دیکھیں میں لکھوں گا کچھ اگر میں کچھ لکھوں گا تو وہ مایکروسوفٹ ورڈ میں بلکل ان پیج کی طرح لکھا جائے گا بلکہ ان پیج سے بہتر لکھا جاتا ہے میں ذرا اپنا انگلیش کا کی بورڈ اردو میں کنورٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں کی بورڈ میں نے چینج کر دیا اب میں لکھتا ہوں بسم اللہ لکھتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ میں نے اردو ٹائپ کر دی جس طرح ہم ان پیج میں لکھتے ہیں سہم ایزرٹیز ورڈ میں لکھتے ہیں بس فائدہ یہ ہے کہ ان پیج میں کچھ فنکشن ایسے ہیں جو صحیح کام نہیں کرتے ہیں جس سے بڑی تکلیف ہمیں ہوتی ہے اور یہاں پر بہت سارے فنکشن ایسے ہیں جو اچھے اچھے کام کر جاتے ہیں یہ تو ہو گیا دوسرا جو خط ہے ہمارے پاس یہاں پر دیکھیں میں سیلیکشن کر رہا ہوں اس سپیس کی اور یہاں پر میں جا رہا ہوں اور پہلے اپنا کی بورڈ انگلیش میں کرتا ہوں اب میں ٹائپ کرتا ہوں جمیل نوری نستالیق ٹھیک ہے اور انٹر دباتا ہوں جو اوپر کا خط ہے وہ الوی نستالیق ہے جو نیچے میں نے اپلائی کر دیا ہے وہ جمیل نوری نستالیق ہے کی بورڈ میں اردو میں چینج کر رہا ہوں اب میں لکھتا ہوں تو آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے میں زیادہ تر جمیل نوری نستالیق کا جو خط ہے یہ یوز کرتا ہوں میں نے ابھی کرنٹلی میں آپ کو ایک ڈاکومنٹ آپن کر کے بتاتا ہوں میں نے اس پر بہت زیادہ کام کیا ہے یہ ایک فائل ہے بہت بڑی فائل ہے تو ذرا ایک نظر آپ دیکھ لیں یہ دیکھیں تو اس ڈاکومنٹ میں دیکھیں یہ میں نے پوری ڈاکومنٹ لکھی ہے اس میں میں نے سٹائل شیٹ اپلائی کیا ہوا ہے اے ٹو زیڈ میں نے سٹائل شیٹ پہ ہی بنایا ہوا ہے اور اسی طرح یہ دیکھیں اگر آپ دیکھیں تو اس پہ دیکھیں جہاں پر چیپٹر ہے باب کا نام تو باب جو ہے اس کا سٹائل الگ ہے اور اسی طرح جہاں جہاں عربی لکھی ہوئے اس کا سٹائل الگ ہے اس کے لئے میں نے الگ سٹائل شیٹ بنایا ہوا ہے جو اردو ہے اس کے لئے سٹائل شیٹ الگ ہے اسی طرح ٹھیک ہے تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ آسانی سے بہت اچھے طریقے سے ورڈ میں پورے پورے ڈاکومنٹس یا بکس ڈیزائن کر سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح جس طرح میں نے آپ کو انگلش میں بتایا تھا کہ آپ ہیڈر میں کیا کر سکتے ہیں بہت ساری چیزیں لگا سکتے ہیں تو بالکل وہی طریقہ ہے صرف یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہوگا چپٹر نیم وغیرہ یہ چیزیں چینج کرنی ہوگی وہ انشاءاللہ نیکس لیسن میں بتاؤں گا اب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ نے گہ بہان